اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آئیڈیا زون کوکنگ میں آج ہم آپ کے لئے بہت ہی مزیدار سے سپیشل قسم کے پراتو کی ریسپی لے کر آئے ہیں یہ پراتے آپ کو کسی نے بھی پہلے نہیں بتائیں ہوں گے بہت ہی زیادہ مزیدار اور ٹیسٹی بنتے ہیں اور ان پراتو کو بچے بڑے جو ہیں وہ دونوں ہی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے اگر آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے فرنز ایم فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا تو چلیے آئیے ان پراتو کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بھول میں ہم دو کپ میدہ لے لیں گے آپ میدہ یا پھر گندم کاتا بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ساتھ ہی ہم اس میں دو عدد انڈے شامل کریں گے بہت ہی ہیلڈی اور مزیدار پراتھا بننے جا رہا ہے انڈوں کو شامل کرنے کے ساتھ ہی ہم اس میں ایک ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ٹیسٹ کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ایک ٹی سپون ہم پیسی ہوئی کالی مرچو کا پاورڈر ایٹ کریں گے اور ان چیزوں کو اچھے طریقے کے ساتھ مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم پانی کے ساتھ اس آٹے کو گون دیں گے اسی طرح سے ہم نے اس آٹے کو گوننا ہے جیسا کہ ہم نارمل روٹین میں گرمی آٹا گونتے ہیں بلکل ویسے ہی نہ تو زیادہ سکت گوندیں گے اور نہ ہی زیادہ نرم بس جس طرح آپ ایزی لی اسے پراتھا بنا سکیں اس کے بعد ہم ہلکا سا اس کے اوپر آئل لگائیں گے اور اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑیں گے اس طرح سے ڈک کر تو پندرہ منٹ کے بعد ہم آٹے کو چیک کر لیں گے آٹا جو ہے وہ بلکل سیٹ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اسے بال سے نکال لیں گے اور تھوڑا سا خوش کٹا ڈس کریں گے شرف کے اوپر اور اس کے اوپر اس طرح سے اسے رکھ کر ہم اس سے پیڑے بنائیں گے ایک سائز کے ہم نے اس سے پیڑے بنا لینے ہیں تو پیڑے ہم نے سارے بنا لیے ہیں باقی کے پیڑے جو ہیں ان کو ہم سائیڈ پر رکھیں گے اور ایک پیڑے کو ہم بیلیں گے تھوڑا تھوڑا خوش کٹا لگا کے بلکل پتلا کر کے ہم نے اسے بیل لینا ہے ایک بلکل پتلی روٹی تو روٹی جو ہے اسے ہم نے بلکل پتلا کر کے بیل لیا ہے اس کے بعد ہم اس کے اوپر گی لگائیں گے اور اچھے طریقے کے ساتھ اس روٹی کے اوپر گی کو پھیلائیں گے آپ وائل بھی لگا سکتے ہیں لیکن گی کے بہت ہی مزیدار اور کرسپک راٹھے بنتے ہیں اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا گرین گارلک جو ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے بلکل باری باری کٹ کر کے اور اس کے بعد ہم اس طرح سے اسے کور کریں گے اور اس سے پھر سے پیڑا بنا لیں گے دیکھیں اس طرح سے بہت ہی ایزی طریقے کے ساتھ آپ پیڑا بنا لیں اور اس کے بعد اسے کور کر کے اس طرح سے رکھیں سیم اسی طریقے کے ساتھ باقی کے جو پیڑے ہیں ان کو بھی بنا کر رکھیں گے کم از کم پانچ منٹ کے لئے ہم نے ان کو ریس دینا ہے تاکہ پیڑے جو ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے کے ساتھ سیٹ ہو جائیں اور اگر آپ اس میں لچے چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ بیٹن بھی اس کے گی لگا کر اس طرح سے فولڈ کر سکتے ہیں ان پیڑوں کو اور اگر آپ اس میں لچے چاہتے ہیں تو اس طرح سے آپ بیٹن بھی اس کے گی لگا کر اس طرح سے فولڈ کر سکتے ہیں ان پیڑوں کو تو آپ کے سامنے پیڑے جو ہیں یہ ہم نے سارے ہی بنا رہے ہیں اور پانچ پانچ پوائنٹ کے لیے ہم نے ان سب کو ریس دیا ہے اس کے بعد باقی کی جو پیڑے ہیں ان کو ہم سائٹ پر رکھیں گے اور ایک پیڑے کو لے کر ہم ہلکا ہلکا ہاتھ کے ساتھ بیل لیں گے تھوڑا تھوڑا خوشکاٹا لگا کے ہاتھ کے ساتھ اس طرح سے کر کے آپ اسے بیل لیں یا پھر بیلن کے ساتھ ہلکے ہاتھوں کے ساتھ آپ بیلن چلائیں گے تاکہ اس کے جو لچے ہیں یہ خراب نہ ہوں تو پراتھا جو ہے اسے ہم نے تقریباً بیل لیا ہے اس کے بعد اب ہم ان سی طرح سے باقی کی جو پراتھیں ان کو بھی بیل کے رکھ لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم ان کو پکانا سٹارٹ کریں گے اس کے بعد ہم ایک دوا لے لیں گے اور اسے ہم اچھے سے پہلے گرم کریں گے اور اس کے اوپر اس طرح کر کے ایک ایک کر کے ہم نے یہ جو پراتھیں ہیں ان کو ڈال دینا ہے اس کے بعد پراتھو کو ہلکا ہلکا ایک سائٹ سے ہم نے کک ہونے دینا ہے یعنی کہ ہلکا ہلکا ہم ان کا کلر چینج ہونے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پراتھو کا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے اس کے بعد ہم ان کی سائٹ جو ہے ان کو چینج کریں گے اور اسی طرح سے دونوں طرف سے ہم نے ان کو ہلکا ہلکا پہلے پکا لینا ہے تو آپ کے سامنے ہم نے پراتھے جو ہے ان کو پہلے ہاف کک کیا ہے دونوں سائٹوں سے اس کے بعد اب ہم ان کے اوپر گھی لگائیں گے اور گھی لگانے کے بعد ہم ان کو اچھے طریقے کے ساتھ فرائے کر لیں گے آپ آئل میں بھی ان پراتھوں کو بنا سکتے ہیں لیکن گھی میں بنایا گئے پراتھے جو ہیں وہ بہت زیادہ مزیدار اور کسپی بنتے ہیں ہلکی آنچ پر ہی ہم نے ان کو پکانا ہے تاکہ یہ جو پراتھے ہیں ہمارے اندر تک پک جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتا پیارا پیارا سا ان کے اوپر کلر آ چکا ہے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو صبح ناشتے میں خالی پراتھا پسند نہیں ہوتا تو آپ اس طرح سے بنا کے خود بھی کھا سکتے ہیں اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں اور بینہ سالن کے اسی طرح سے آپ اس پراتھے کو بنائیں اور چائے کے ساتھ لیں تو یقین مانے بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کا لگے گا اور گھر میں جو بچے بڑے ہیں سب بہت ہی زیادہ شوک سے کھائیں گے تو آپ اس پراتھے کو ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا تو تیار ہیں ہمارے آج کے مزے دار سے ہیلڈی ایک گارلک براتھے امید کرتی ہوں کہ میری آج کی یہ ریسپی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو چھلگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنے فرنڈز اور فاملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اگر ہماری یہ ریسپی آپ فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو لائک کیجئے گا تو ملتے ہیں اس طرح کی اور مزیدار سی ریسپی میں اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ